بات ہو اگر کھانے پینے کی تو پاکستان کے خوابے پوری دنیا میں مشہور ہیں کراچی کی بریانی لاہور کے پائے اسلام آباد کا پلاو خیبر پکتون خاکہ نمکین روش اور بلوچستان کی سجی یعنی ہر شہر ہر صوبے کے روایتی کھانوں کا اپنا ہی مزہ ہے عید العزہ کے بعد تو ان کھانوں کو بنانے کا احتمام گھرگر کیا جاتا ہے دعوتوں میں مزے مزے کے پکوان تیار کیے جاتے ہیں مگر کیا ان کھانوں کی تیاری میں شامل ہونے والی چیزیں مارکٹ میں میار کے مطابق تیار کی جا رہی ہیں آج سے کچھ ماہ پہلے ٹیم ٹارگٹ اور بلوچستان فوڈ آتھارٹی نے ناقص اشیاء اور مزرع صحت گوش بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ناظرین کا وال ون ڈیم ملک موجود ہیں اور یہاں پر بہت ساری گوش کی دکانیں دکانوں کے اندر ہی جانوروں کو زبا کرنے کے شواہد بھی بلوچستان فوڈ آتھارٹی کو ملے یہ دیکھیں جی استغفراللہ بھائی یہ ایسے کیسے کارتے ہیں اسے تو یہ جتنے مایکرو آرگریزم ہیں یہی پہ موجود ہیں ابھی میں نے دو بکرے کٹا ہے پانی نہیں ہے بھوش کی دکان کے سامنے کھلی نالی ازباد کا ثبوت تھی کہ انہیں عوام کی صحت کا کوئی خیال نہیں بس خیال ہے تو اپنی جیبیں بھرنے کا ان کے سارے اوزار ایسی ہیں یہ دیکھیں تو پھر بھیک دو نا بڑا پھر بھیک دو ہم نے سب سے پہلے رخ کیا کوئٹا کی ایک مشہور بیکری کے کار کھانے پر چب ہم اندر داخل ہوئے تو یہاں پر موجود لوگوں نے کپڑے پہننا شروع کر دی نہ گلفز ہیں دیکھیں نہ وہ ہیں شلوار ہیں وہی ابھی دیکھیں سب اتار اتار کے کمیزوں اتانی کسی شروع کری ہیں کمیزیں فوراں چینج کر کے آگئے جی کہ بلکل لیٹ کپڑے پہنے ہوئے دے جو پہنے ہوئے وہی دکھائیں نا جی ایسے کیوں کر رہے ہیں اب آپ اب کیا فائدہ بیکری آئٹمز کی تیاری میں کسی قسم کی ایس او پی بر عمل نہیں کیا جا رہا تھا دستانے کیوں نہیں پینے ماس کے در ہے دستانے کے در ایک ٹوپی کے در پہلے بھی تین چار مرتبہ کے پاس آئیتے ہیں یہ دیکھیں سارا ایسی بڑھا رہا ہے یہ بھی ایسی رکھیں گے ایک کو پر ایک گندی لگڑی کو پر یہ دیکھیں یہ کیک بن رہے یہ اس کی چوریاں جب ان کاریگروں سے فود کلر شامل کرنے کا فارمولا پوچھا گیا آپ پہ انہیں اس بات کا علیمی نہیں آتا یہ کلر آپ لوگ کس ریشو سے ڈاکتے ہیں کون سے فارمولے سے ڈاکتے ہیں کس حساب سے آپ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں کیا سٹینڈرز کیا ہیں اس کلر کیا ہے وہ ابھی نماز پڑھنے جا رہا تھا نماز پڑھنے سے پہلے کھول دیتے ہیں یہ دیکھ لیا یہ اس میں سے کیا نکلا ہے یہ جو لگا ہوئے نا فلور پر نہیں کہ فلور کلی نہیں ہے یہ چھوڑا ہوتا ہے نا چھوڑا ہوتا ہے نا یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ دیکھیں جی انڈے کی فاری چیزیں ہی تیرا کھولی ہیں کھولی آنکور آپ لوگ ایسا کریں بند کریں بیکنگ پرانٹ جو بھی بیک ہو رہا ہے اپنے ورکرز کو باہر نکالے ہوئے سیل کروں گندے کپڑوں کے نیچے فروٹس کیک کو ڈھاپ کے رکھا گیا تھا یہ دیکھیں کپڑے کے حال دیکھیں کسی کی کمید ہے اتنی گندی کمید ہے اس پر یہ دیکھیں یہ پلاسٹک مطلب انتہا ہے یہ تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں گندے کپڑے غلیز کپڑے اسی کے اوپر وہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں بلوچستان فورٹ آتھورٹی نے اس کارخانے کو سیل کر دیا یہ ابھی فوڈ ڈپارٹمنٹ نے آپ پر ریٹ کری یہ سامنے آپ کو نظر آری ہوگی شاہی سوڑسن بیکرز یہ ان کا کارخانہ ہے ابھی اگر ہم دکان کے اندر جائیں گے تو اتنا اچھا ہوگا کہ بندہ کے گا فوری خرید لو کیسے بنتا ہے تو وہ ابھی آپ کو نظر آیا اس کے بعد ہم نے ایک اور کارخانے کا رکھ کیا یہاں کی صورتحال پہلے والے کارخانے سے زیادہ خراب تھی چھوٹے چھوٹے بچے بیکری کے آٹم تیار کر رہے تھے جو چائلڈ لیبر کے قانون کے تحت ویسے ہی غلط ہے میڈم سب سے پہلے گستی ایک چھوٹا بچہ لگاوا ہے یہ وہ بسکٹ بندرے کھوپرے کے بسکٹ نہیں ہوتے یہ دیکھیں یہ کھوپرے کے بسکٹ کتنے شوق سے سب کھاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنے سال سے کام کر رہا ایک مانے ہے دو مانے دو مانے کتہ رہتی ہو اترے رہتی ہو اترے رہتی ہو اترے رہتی ہو کتنے پیسے ملتے ہیں دو آزار ہے سارے دو آزار یہی غلاست بڑی اشیاء کھا کر انسان بہت سی ملک بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ وہ کریمیں جو لگی ہوتی بڑی ڈیکوریٹڈ فارمیاں ہنڈیوں کے اور مذیگی لگتا ہے پہلے بچے اسی کو کھاتے ہیں ہم کہتے ہیں پیٹ کی بیماریاں ٹھیک ہے سٹمک اپسٹ بچوں کا سارا جو چھوٹے بچے بیمار رہتے ہیں وہ اسی چیز سے رہتے ہیں بلکل بلکل وہ خراب ہونے کس پہلے جب کریم وغیرہ خراب ہو جاتی ہے وہ سمیل اس پہلے ہو یہ پائنپلز ہیں یا اپلز ہیں یہ خراب ہے یہ نیچے دیکھیں یہ دکھاؤں کامرل ہو یہ دیکھیں یہ سارے زنگ آلود ان کے سانچے ہیں جس میں ادھر ہی جوتے ہی پڑھیں مودے ہی پڑھیں یہ وہی آمیزہ ہے جس سے چکن رول تیار کیا جاتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ چکن رول جو بلتے ہیں اگبار میں لپٹی ہوئی رول پیسٹریوں کا حال بھی کچھ یوں تھا یہ وہ رول پیسٹری ہے یہ دیکھیں اس کی کانڈیشن دیکھیں اس میں سمیل آ رہا ہے اس کارکانے کو بھی بلوچستان فوڈ آتھارٹی کی جانب سے سیل کر دیا گیا بھائی میرے اب میں اس کو سیل کر رہا ہوں یہ تب تک نہیں کھلے گی جب تک یہ سٹینڈر کے حطابق نہیں ہوگی یہ دی ماضی میں کیے جانے والے پروگراموں کی کچھ جھلکیاں آپ نے دیکھا کہ کس طرح بلوچستان فوڈ آتھارٹی نے ٹیم ٹارگٹ کے ساتھ مل کے پاکس اشیاء بیچنے والوں کے خلاف کاروائی کی اور کچھ بیکریز کو سیل کیا لیکن یہ سلسلہ یہی نہیں رکا ہمارے پاس ایک بار پھر کوئٹا شہر سے کچھ انفارمیشن موصول ہوں ہم اپنے دفتر میں موجود تھے کہ انفارمر کی جانب سے ایک انفارمیشن موصول ہوئی یہ انفارمیشن تو پشری دفعہ سے زیادہ چوکا دینے والی تھی ہم نے اپنے نوائندے کو اس جگہ کی ریکی کرنے کو کہا خفیہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بیکری آئیٹمز کو تیار کیا جا رہا ہے کیا نمک اس طرح زمین پر بنایا جاتا ہے اس ویڈیو کا موصول ہونا تھا اور ٹیم ٹارگٹ نے رخ کیا کراچی سے کوئٹا شہر کا ہم کوئٹا شہر پہنچ چکے تھے وہاں ہماری ملاقات وہاں کی اسسسٹنٹ کمیشنر لندہ قازمی سے ہوئی ہم نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا ان کے پاس بھی کچھ ایسی انفارمیشنز موجود تھیں جہاں پر دو نمبر اشیاء تیار کی جا رہے ہیں ٹیم ٹارگٹ اور اسسسٹنٹ کمیشنر کوئٹا نے مل کے ان جگہوں کو ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیا اس طرح کبھی بھی مرنل وارڈر نہیں تیار ہوتا پتا ہے آپ کوئی بات کسی طرح بھی آپ کہہ نہیں سکتے کہ تیار ہوتا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر صاحبہ نے فوری اس کو سیل کیا ہے جی ناظرین اس وقت ہم آئے ساتھ اسسسٹنٹ کمیشنر کوئٹا لندہ قازمی موجود ہیں اس وقت ہم نکل رہے ہیں ان جگہوں کے لیے جہاں پر ناقص چیزیں تیار ہوتی ہیں اور بچوں کے کھانے کی چیزیں تیار ہوتی ہیں کوئٹا میں ہم کافی کام دیکھ چکے ان کا ندہ آپ لوگوں کی انفرمیشن پوری ہے کنفرم ہے جی ہم نے اپنی طرف سے پورا ہومورک کیا ہے اور ہم نکل رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں ملتا ہے اور کوشش ہماری یہی ہوگی کہ جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو ٹی سیدھی چیزیں بنا رہے ہیں بچوں کو بیمار کر رہے ہیں یا عوام کی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں ہم انہیں پکڑیں اور سزا بھی دیں ان کی جو بھی جگہ ان کو سیل بھی لگائیں اچھے ندہ آپ لوگ یہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں آپ نے پہلے بھی کافی یہاں پر کام کی ہے ہم نے دیکھیں بینگا لیٹی یہاں پر پرابلمز آتی ہیں تھریٹس ہوتی ہیں کیونکہ تھوڑا سا کہتے ہیں کہ جی خواتین کا کام کرنا بلوچستان میں ویسی بڑا مشکل ہوتا ہے جبکہ غلط بھی ہے خواتین کام کر رہی ہیں بہت شکر رہی ہیں اس میں آپ بھی کر رہی ہیں پرابلمز آتی ہیں کوئی جی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پرابلمیٹک سیچویشن بن جاتی ہے اور اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی روڈ بند کر دیتے ہیں کبھی پروپیگنڈا کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کوئی الٹی چی ڈیکٹیوٹی جنریٹ کر دیتے ہیں جس سے انسان کا موریل ڈاؤن ہو جائے لیکن وہ ساری چیز انڈو ہو جاتی ہے جب آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو پوزیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اچھا کام کریں کیونکہ بہت عرصے سے وہ اس امید پہ ہوتے ہیں کہ کوئی اچھا بندہ آئے گا اور اچھے طریقے سے ایکشن دے گا تو کبائلی روایات جو ہیں وہ بیسکلی یہ شو کری ہوتی ہے ہمیں کے خواتین کا بہت احترام ہے اور ان کی عزت ہے یہاں کے لوگ رسپیکٹ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں کس طرح اس ویلڈ میں آئیں اور پھر یہ اس طرح کے ریڈز ایک الگی چیز ہے میں اپنے فادر کے ساتھ ایکشنی بہت زیادہ اٹیشت تھی تو میرے فادر کا مرڈر ہو گیا تھا 2005 میں ایک بچپن کی میموری ان کے ساتھ اسوسییٹڈ تھی ان کے ساتھ میں کبھی بچپن میں کسی ایسی کے آفس آئی تھی تو وہ میرے ذہن میں تھا کہ میں نے کبھی فیوچر میں سیٹ پہ ضرور آنا ہے کیونکہ شاید اس وقت ان کا بیہیوئر اس طرح کا تھا جو مجھے بہت زیادہ اچھا نہیں لگا تو آئی وانٹڈ کہ جب میں سیٹ پہ آؤں تو کچھ ڈیفرنٹ پرفارم کروں اور کچھ ڈیفرنٹ طریقے سے لوگوں کی خدمت کروں تو وہ ایک چیز تھی جو میرے مائنڈ میں تھی اور باقی ہے کہ جب فادر بچھڑ جائے کسی بیٹی سے تو وہ بیٹی سٹرونگ ہو جاتی ہے خودی اور یہ والی چیز جو ہے اس نے بھی کافی زیادہ پوش کیا کہ آپ کو ایسی پاورفل پوزیشن پہ آنا ہے جس پہ آپ ڈیپرائیفٹ سٹریٹ آف سوسائٹی کے لیے کام کرسے سب سے پہلے ہم نے رخ کیا مینڈنال وارٹر بنانے والے کارخانے کا اسیسٹنٹ کمشنر نیدہ کازمی کے آتے ہی کارخانے میں بھگڑڑا مچ گئی اگرڑا بردست آج آئیے آپ کو دکھائے اگرہ پوشی جو میرنال وارڈر جو نیدہ مسکتر ہیں ہے وہ ہے اور یہ کس طریقے سے بن رہے ہیں یہ بندے نہ نکلیں ان کے جو بنانے والے بندوں کو پکڑو بند کریں اگر سے بندے پکڑیں یہاں لیں یہ دیکھیں یہ عوام کے ساتھ کتنی شدید آتی ہے اور یہ برینڈز ہے یہ دیکھیں جی برینڈ اور یہ کس طرح یہاں پر یہ پانی دیار کیا جا رہا ہے سب ان سے لائسنس پوچھا گیا تو ان کے پاس اس کا جواب موجود لاکھا سرٹیفیکیٹ کی طرح ہے میڈم کے پاس ہے کن کے پاس ہے میڈم کے پاس ہے کون سے میڈم کے پاس ہے میڈم کے پاس ہے کون سے میڈم کے پاس ہے میڈم ڈاکٹر میڈم شگفتہ اقبال میڈم شگفتہ اقبال کے پاس ہے وہ کون ہے اس طرح پانی بنتا ہے میڈنل باڈر یہ بارٹلز آپ لوگ کیسے پیک کرتے ہیں مینویلی ہاتھوں سے یہ فیلنگ ہے بیا ہے یہ سرٹیفیلنگ ہو گئی پھر اس کے بات پیکنگ کہاں پہ ہوتی ہے سیلنگ کہاں ہوتی ہے ان کی یہی پہ ہے اسی کانٹر پہ بھیگ رہے ہیں یہ دکھنے دیکھ لیا بھیگ کیسے رہے ہیں بھائی اس طرح کبھی بھی میڈنل وارڈر نہیں تیار ہوتا بتا ہے اب کوئی بات کسی طرح بھی آپ کہہ نہیں سکتے یہ تیار ہوتا ہے موتل پہ لکھے گئے اجزاء کارخانے میں دو دو تک موجود لاتے دوسرا ایک چیز میں آپ کو اور بتاونا کہ اس پیس جو آپ نے لکھا ہے ایڈرس ہی نہیں ہے کیا نہیں یہ جو دکھا ہے میکنیشنم سوڈیم پوٹیچنلی کہاں ہے کہاں ڈلتا پانی میں یہ ہمارے پاس میں موجود ہیں ہم اس کو مینویلی جو ہے ہم اس کو جو ہے ایڈشن ہوتا ہے ملی سے ملاتے پوٹل پر موجود پتہ کچھ اور کارخانہ کہیں یہ اس بات کی صاف دوائی دے رہی تھی کہ دال میں کچھ ضرور کالا ہے اس شاہی فود پروڈکس گردت سنگ روڈ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ گردت سنگ روڈ تو نہیں ہے یہ صرف اس کے لیبلنگ کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ ایڈرس بلت ہو ہے ہماری جیڈرس بنا ہے میرے ایڈرس آپ گردت سنگ روڈ کا دے رہے ہیں پیشی دفعہ میرے ساتھ ایسے ہوئے میں گردت سنگ روڈ پر ڈھومتی رہی ہوں کہ اس ایڈرس پہ کہاں ہے آپ لوگ کہاں نہیں ہے تو یہ مالا تطریقہ نہیں ہوتا جتر بن رہی ہوتی جیز ایک چیز اور یہ جو ہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں ساری چیزیں ہیں یہ کہ آپ اپنے ہاتھ سے ملاتے ہیں پانی کے لیے یہ نہیں یہ فانسا پروسس ہوتے ہیں چھت پہ لگے جالے اور زمین پر بوتل کے ڈھکن دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ مرنل ووٹر سے بہتر تو آم گھر کے نلکے میں آنے والا پانی ہوتا ہے یہ ڈھکن اس طرح وہ رہے ہیں یہ دیکھو اندر یہ ڈھکن سوگ رہے ہیں اندر اسی طرح تم لوگوں نے گندگی سے رکھا ہے ایک اوپر ایک ڈھکن رکھا ہے کیا بتا ہے کہ یہ ڈھکن پرانے لا کے تم لوگ دور ہو گیا ابھی جتنے بھی لوگ دیکھیں گے نا دنیا میں وہ کہیں گے مرنل ووٹر کبھی ایسے نہیں بندا دنیا میں جتنے بھی لوگ دیکھ رہوں گے نا مرنل ووٹر کی فیکٹریز ایسے نہیں بنتی ہیں جس طرح آپ نے گھر کمرے میں منا لی ہے اوپر جالے لگے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں لگیوئی ہیں اور آپ کے پاس صرف آپ نے اس میں لکھا ہے وہ بھی نہیں ہے جو ایڈرس لکھا ہے وہ بھی نہیں ہے تو کیسے کر رہے ہیں آپ کام کارخانوں میں موجود استعمال شدہ بوٹلوں کو ریسائکل کر کے پھر پانی بھڑنے کا انکشاف بھی یہاں پر ہوا یہ دیکھیں آپ یہ ایسی بوٹلز کبھی پڑی بھی ہوتی نہیں ہے اب یہ ایسی کو دوتے ہیں کس پانی سے دھو رہے ہیں کس پانی سے نہیں دھو رہے ہیں اب یہ ان کو جب آپ پوچھیں گی تو بول دیں گے میں تو پھیکنے کے لیے رکھا ہوں یہ دیکھیں ہمارے آنے کی اطلاع پورے علاقے میں پھیل چکی دی جب ہم دوسرے کارخانے پہنچے تو کارخانے پہ لگے تالے نے ہمارا استقبال کیا اب آپ یہ دیکھیں ان کی اشاریاں یہ لوگ بند کر کر کے بھاگے ہیں اس جگہ کا مالک بھیڑ میں خاموش تماشائی بن کے دیکھ رہا تھا کافی دیر بعد جب ہم اس کارخانے میں داقل ہوئے تو اندر کام کرنے والے ملازم موجود تھے انہوں نے بتایا کہ کارخانے کا سیٹ انہیں اندر بند کر کے فوراں رفو چکر ہو گیا یہ اندر ہی تھے بند کیوں کیا تھا بھائی تمہارا سیٹ ابھی تم سے بات کرتا ہے تمہارا سیٹ ہی ہے سرف بنا رہے ہو تمہارے ہیں سرف بن کے ایسے رائے گے دیکھیں بہترین سرف ہے یہ آپ کود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سرف تیار کیا جا رہا ہے اور اسے پیک کیا جا رہا ہے نہ ہی فیکٹری ہوتی ہے نہ ہی حال ہوتے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ دو نمبر سرف ہے جسے تیار کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں آپ کوئی بھی ایسا سرف اس طرح تیار نہیں ہوتا اس سرف کو استعمال کر کے نا جانے کون کون سی بیماریاں لگ سکتی ہیں اب اس سرف میں کپڑے دھو کے بندے سیحت مند رہ سکتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ کون سا میٹیری ہے سلفونک کیا ہوتا ہے پتا ہے میں کیمسٹ ہوں بھائی سلفونک وہ جو جک کرتے ہیں سب کی جو جک کرتے ہیں اس میں سے مجھے بتا ہے بیس کون سی ہے کون سی بیس ہے شیمپو بیس شیمپو کہہ رہے ہیں اس کو ہم لوگ کوئی سی شیمپو بیس اس کو کہتے ہیں آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کیا کیمیکل ڈال رہے ہیں کیا نہیں ڈال رہے ہیں اور لوگ اس سے کپڑے دھو رہے ہیں اب یہ کپڑے ان کیمیکل سے دھونے کے بعد بندے زندہ رہیں گے یا بیمار ہوں گے جتنے آپ نے یہاں پہ گندگی مچائی ہوئے ہیں یہ حال دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ آپ صاف کرنے میں چیزیں بنا رہے ہیں ادھر دیکھیں آپ حال دیکھیں ایسو پیس کے مطابق یہاں پر کیمیکل ایکسپرٹ کا موجود ہونا لازم تھا جس کا دور دور تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا فارمیولا بھی آپ غلط بتا رہے ہیں بھائی فارمیولا کا کون صاحب صحیح بتا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں صرف میں شیمپو ڈالتا ہے کوئی کیمیکل ایکسپرٹ نہیں ہوتا آپ لوگوں کو کچھ سپروائز کر رہا ہوتا ہے نہیں پتا بھائی آپ سارا کچھ غلط بتا رہے ہیں اور ایک باہ بتاؤں اس طرح فیکٹرییاں چلتی نہیں ہیں اس طرح تم نے چلائی ہوئی ہے اوپر ساب بحث برابر کریں ایک تو غلط کام کریں اوپر سے بحث کریں اس فیکٹری کو اسسسٹن کمیشنر شاہبہ کی جانب سے سیل کر دیا گیا اس کے بعد جب ہم کورڈنگ کے کارخانے میں داخل ہوئے تو یہاں کے مالک اور ملازم بھاگ چکے تھے اور بھاگنا تو تھا ہی کیونکہ یہاں عوام کے مقبول مشروبات کی دو نمبر کوپیوں کے امبار موجود تھے ساری یہاں پر جالی گورڈنگز انہوں نے اپنی رکھی میں ہے ان کی پیکجنگ سے پتا چل رہا ہے کہ یہ دو نمبر ہیں بالکل پیکجنگ بھی ہے اور اس کے بعد یہ بند کر کے گھائیں اس کا ریزن ہی ہے کہ انہوں نے یہ ساری آپ دیکھ رہے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ پوری جتنی بھی ہیں یہ دو نمبر اس کے نام سے جو ایک بڑا برینڈ ہے اس کی کوپی یہاں پر بنائی ہوئی ہے اور ایک یہ بڑے ہی تعداد میں یہاں پر یہ آپ کو یہ پوری جتنی بھی ہیں اس کے دو تین اٹھائیں اس کے دو تین اٹھائیں سیمپل اس والے کے دو تین اٹھائیں سیمپل یہ تو ہے ہی دو نمبر یہ تو اس کی پیکجنگ سے پتا چل رہا ہے اس کارخانے میں بڑی تعداد میں دو نمبر مشروبات موجود تھے آپ کو بتا دو جی ناظرین یہ پوری فیکٹری جو ہے اس میں دو نمبر کوڑنگز رکھی ہوئی ہیں اور یہ کہیں سے بن کے آتی ہیں ان کا گوڈام ہے اس کے بعد جو ہے اس کو آگے سپلائے کیا جاتا ہے اچھا جتنے بھی ان کے دکاندار تھے انہوں نے جتنے بھی یہاں کے مالکان تھے انہوں نے اس جگہ کو بند کیا اور جیسے ہی فوری یہاں پر اسسٹنٹ کمیشنر صاحب آئی ہیں تالے لگا کے سارے بھاگ گئے یہاں سے سیمپل لے کے کارخانے کو سیل کر دیا گیا اسسٹنٹ کمیشنر ندہ قازمی نے تین کارخانوں کو سیل کر دیا تھا اب باری تھی ان کارخانوں کی جہاں کی ویڈیو موصول ہوئی جب ہم نمک کی فیکٹری میں داخل ہوئے تو یہاں پر موجود مالک کا کہنا تھا کہ پورے علاقے میں یہی کام ہو رہا ہے یہ دیکھیں جی نمک ہے یہ نمک اب ایسے بن رہا ہے یہ نمک آپ میں ہم سب کھاتے ہیں کھانوں میں ڈال ڈال کے جھاڑو رہا ہے کدر ہے مالک ادھر کے کہاں ہے اور علاقے میں یہی ہو رہا ہے یہاں ہر طرف گندگی تھی زمین میں پڑے نمک کو صاف کرنے کے لیے جھاڑو کا استعمال کیا جا رہا تھا ادھر پیس رہے ہیں اس جھاڑو کے ساتھ یہ دیکھیں جی یہی پہ نمک پس رہا ہے بڑا اچھا نمک ہے بڑا وی آئی پی کالیٹی کا کھول کے دکھائی گا کس نام کا یہ ہے ایک چیز آپ نوٹس کریں کہ سب الگ الگ نام ہوں گے ایک نام تو ہوگا ہی نہیں آئیوڈین ہوتی کیا ہے ادھر کا مالک ہونا تو پتہ چلے ادھر تو آئیوڈین ہے ہی نہیں یہ صرف پیس رہے ہیں اس کو بغیر اس کو کھنے یہ نمک یہ کوئی سپیشل کچھ کر کے نام ہے یہ نمک پیسنے کا طریقہ شاید یہ پیکنگ پر آئیوڈین کے ساتھ گندگی اور غلازت سے بھرپور نمک لکھنا بھول گئے تھے یہ نمک پیسنے کا طریقہ ہے اس کے بعد اس کو پیستے ہیں نہ جانے کس طرح پیک کرتے ہوں گے یہ پورا انہوں نے یہ بھر بھر کے نمک کے کیے اس کے بھی ایک بل سیمپلز اٹھائیں گے تو فل مزرے سے ہاتھ ہے آج تو پوٹ ایتورٹی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا نمک مکس کرنے کے لیے بیلچے کا استعمال کیا جا رہا تھا یعنی آئیوڈین کے ساتھ بیلچے پر لگا ہوا زنگ بھی عوام کے لیے فری پھاولے دیکھیں یہ پھاولے پڑے میں یہ اس کے بعد اسی سے اس پر وہ ہوتی ہے پوری یہ دیکھو اس کو دکھاؤں گا بلک پھا اور یہ بڑے بڑے انہوں نے اپنے بیلچے رکھے ہیں وہی پہ کہہ رہا ہوں بیلچے رکھے ہیں اور اس کے بعد وہی زمین اس پر مٹی چھوکلی یہ اتنی بڑے بڑے پڑے سب مکس ہوئی تھا چھانے کے بعد پیڑ میں نہیں بہچتا الگ الگ قسم کے لیے آپ کو برینڈ نظر آئیں گے سپیشل نمک شاہین نمک اور یہ دیکھیں چپل جھوٹے سب چیز پڑی ہوئی ہے اس کے بعد یہاں سے یہ کام ہو رہا ہوتا ہے جھاڑو ساتھی یہ دیکھیں غصہ بھی آتا ہے یہ ہم بھی کھا رہے ہوتے ہیں دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے لوگوں کے اوپر یہ دیکھیں کمیز چلوار یہاں پڑی ہوئی ہے سب نمک میں مکس ہے اور یہ وہاں نمک اصلی نمک وہاں دیکھ لیں یہ لوٹا بھی پڑا ہوا ہے یہاں پہ اس سے زیادہ اور بے حرمتی کھانے کی چیزوں کی کیا ہوگی یہ پورا نمک ہے یہ پیچھتے رہتے ہیں پورے دن یہی کام ہیں پیچھتے ہیں اور ان لوگوں سے پوچھے تو یہ کہیں گے کچھ غلط ہے ہی نہیں آپ سب یہی کر رہے ہیں سپیشل نمک ہو یا شاہی نمک سب کی تیاری ایک ساتھ کی جا رہی تھی بس صرف فرق تو پیکنگ کتا ہے آپ کو پتہ ہے نمک کیسے بنتا ہے آپ کو پتہ ہے ادھر آئے میں آپ کو دکھاؤں ادھر آئے آئیں جس نے دیکھنا ہے آپ لوگ جو نمک کھا رہے ہوتے ہیں آج ہیں آج ہیں آئیں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ یہ لوٹے یہ جھاڑو ٹھیک ہے اور پیس کیسے رہے ہیں وہ وہاں پہ جہاں پہ یہ شلپاریں رکھیں گئے وہ رکھیں گے اس کا کھانے کو سیل کر دیا گیا بند کر وہاں سیل کر رہے ہیں اس کا اور یہ ایسی جگہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جس کو کھانے کے بعد ہنڈر پرسنٹ بیماری ہوتی ہے اور یہ فنگر زدہ چیزیں بھی یہیں پہنے ہی دوری نہیں ہوں کہتے ہو بھائی اس کے بعد جب ہم بیکری کے کار کھانے میں پہنچے تو یہاں پر موجود ملازم نے اس جگہ کو کھولنے سے منع کرتے ہیں کیا بنتا ہے بھائی ہے؟ کیا بنتا ہے اندر اس کے طپرے دیکھ کے لگ رہا ہے ڈالی ہے بیکری ہے کھولو بیکری کے کار کھانے میں کدم رکھتے ہی ڈالی نے ہمارا استقبال کیا بیکری میں آتے ہی فیکٹریہ اس دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیا حال ہے بھائی یہ کس طرح کے کنٹینرز ہے آپ کے کیا بناتے کیا ہو یہ بسکٹ ہاں ہاں بند کر کے باہر کیوں کھڑے رہے تھے کھڑنی چاہیے کی بتا رہے تھے یہ بسکٹس ہیں جو ہم ہمارے بچے یہ ندا ہم سب کھا رہے ہوتے ہیں آپ میں ہم سب یہ کیک اور یہ ایسی جگہ ہے کہ جس کو کھانے کے بعد ہنڈیڈ پرسنٹ بیماری ہوتی ہے یہاں پر کسی قسم کی کوئی ایس او پی پر عمل نہیں کیا جا رہا تھا تمہارا ماسک کدھر ہے تمہارے گلافز کدھر ہے تمہارے ہیٹ کورنگ کدھر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ کس گندگی کے ساتھ یہاں پر بسکٹس کیک ساری جیے تیار ہو رہی ہیں عجیب ہے بھار کھڑے ہوئے تھے یہ لوگ یہ بہانہ کر کے کہ جی اب تو سائے چلے جائیں گے ہم لو زند آلو سانچوں میں بنز بننے کے لیے تیار تھے یہ دیکھیں آپ یہ بنز ہیں اور یہ اس کا آپ وہ دیکھیں سانچہ جس میں یہ تیار ہو رہا ہے ان بنز کو مٹی سے بھرے پلاسٹک کور سے ڈھاکا گیا تھا یہ اس کے اوپر رکھا واقع ہے اللہ معاف کرے یہ گندہ گندہ ترین غلیز کور وہ پیچھے دیکھیں جس کو ہم گلفز پہن کے چھوٹے پہ رہے ہیں ادھر یہ کوئٹا کی عوام کے ساتھ ذاتی ہو رہی ہے اور اسسسنٹ کمیشنر صاحبہ نے یہاں پر ریٹ کی ہے یہ دیکھیں پیچھے کی طرف دیکھیں آپ کے سامنے یہ چیزیں اور پھر یہاں کے لوگوں کا بھی آپ ایک جھوٹ دیکھیں کہ انہوں نے بولا یہ فرنیچر کی جگہ ہے آپ دیکھیں کتنا ملے ہوئے یہ بچے تو کام کرے ہیں بچے تم چھوٹے سے بچے ادھر کیسے کام کرے ہو نہ ان کے ناخون چیک کریں نہ ان کے کبھی ان کا کوئی میڈیکل ہوا ہوگا نہ ان کے اور یہ نیچے زمین پہ دیکھیں یہ دیکھیں ذرا یہاں پر ہر جگہ ایک ہی چیز موجود تھی اور وہ تھی صرف اور صرف گندہ گی یہ بابو کتنا پیارا پیارا سا لگے کا کھاتے وقت اور یہ زمین پہ چھوڑا ہوئے تھے چھپکلیاں، کوک روج، مٹی سب اس میں جاتا رہے افسوس اس بات کا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے یہاں پہ جھوٹ بولا کہ یہ فرنیچر والا ہے مطبع آپ بچانے کی انتہا دیکھیں اور پتہ نہیں کس کو بچاتے ہیں ان کے شاید بچے نہیں کھائیں گے یہ دیکھیں کس چیز کے ساتھ لگا ہے یہ ایک سڑے میں ہیں یہ وہ ہیں یہ بھی ہمیں نہیں بتا اور یہ دیکھیں آپ یہ کریمز ہیں اور یہ دیکھیں افسوس نہ ہو تو پھر کیا ہو جی یہ ساری چیزیں دیکھ کے اور یہ تو دیکھتے ہیں ادھری جھوٹے ہیں ادھری پلاسٹک ہے پتینے میں پڑی چوکلیٹ جسے شاید کوئی جانور بھی کھانا پسند نہ کرے وہ عوام کو کھلائے چاہ رہی تھے یہ چوکلیٹ استعمال کرتے ہیں یہ چوکلیٹ میں بتا دوں یہ وہ کلر ہے جو یہ ٹیکسٹائل کلر ہوتا ہے چوکلیٹ کا کلر ڈال کے اور بے بے بہتوو بنا رہے سکتا ہے یہ ہنڈر این ون پرسنٹ نقصان دے ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک کو کھلا ہے اور جو استعمال کیا جاتا ہے فوڈ کلر کے طور پر وہ کسی برینڈ کا ہوتا ہے کسی کمپنی کا ہوتا ہے یہ جو لال پیلی چیز ہیں یہ جو آپ کو نظر آرہی ہے یہ بچے کہتے ہیں یہ لالا شوکلے کھائیں گے میں بھی بچوں نے بہت کھاتا تھا نیدہ ایم شور آپ نے بھی گھائی ہوگی ہم سب نے یہی گھائی ہے یہ دیکھیں ہر طرح کا کلر ہمیں نظر آرہا ہے یہ دیکھیں جی یہ ساری ٹیکسٹائل والے کلر یہ دیکھیں جی یہ ساری مومپلی ہیں اسی طرح کھلی بھی ہیں کس گریٹ کی ہیں وہ بھی ذرا آپ اس کو چیک کر سکتی ہیں کیا اس کا وہ ہے اس کو بھی ایک سیمپل اٹھائیں ٹکن کے فوڈ کلرز اٹھائیں ٹکن کے فوڈ کلرز اٹھائیں ٹکے سیمپل کے طور پر اپنا کوئی پیپر لے کے رہے ہیں ویسے تو پوری فیکٹری سی لوگی یہ دیکھیں دبلو ٹی پیکا بھی پیک ہو رہے ہیں ابھی ہم کھا لیں گے یہاں پہ پیکنگ کیے والا سسٹم ہے یہ ہم چائے میں ڈپو کے کھا لیں گے پڑے مزے سے ہمیں کیا ہمیں تھوڑی چیک کر سکتے ہیں اور یہ فنگس زدہ چیزیں بھی یہیں پہ یہ فنگس زدہ چیزوں کو رینوں کرتے ہو یہ درائیں دکھائیں اندرہ یہ جترہی فنگس لگیوی ہوتی ہیں خرید لیتے ہیں این کھڑے کریب سے دکھاؤ بڑا ان کو کیا کرتے ہو یہ کیوں ادھر رکھی ہیں بھائی ان کا کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو ان کو دوبارہ سے پیس کے دوبارہ سے چیزیں بناتے ہو یہ سپلائی کامال گندہ کیا نا یہ دوبارہ وہ ہو جاتا ہے لیکن صحیح ہو جاتا ہے یہ صحیح ہو جاتا ہے نتے elles جارتے ہیں یہ کون کر نتے ہیں کون کرتے ہیں بے چالیس پیتلاس روپے میں چالیس پیتلاس رو فارے پیعانی چالیس پیٹلاس رو پیدا زہر پیچلے رو پیداие پیٹلاہ ہے گو گھنی ہوتا ہے کہاں سے بن رہا ہے مستونگ شہر کا مشہور چیز کیک بھی یہاں پر تیار کیا جا رہا تھا مستونگ کا مشہور کیک یہاں بنتا ہے یہ مستونگ کا مشہور کیک ڈبا بھی ہے بھائی مستونگ کے جتنے بھی مشہور کیک ہی ہم نے کتی دفعہ کھایا مزیر ٹنشن ہو رہی ہے سوچ گئے مشینوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا شاید انہیں سالوں سے صاف نہیں کیا گیا آخری یہاں پر وہ گلے سالے انڈے بھی موجود تھے جنہیں کیک پیسٹری اور بسکیٹ کی تیاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ انڈے چیک کریں یہ انڈے انڈے اوفاستغفراللہ یہ سارے انڈے جو گلے سڑے انڈے ہوتے ہیں یہ وہ لے لیے جاتے ہیں یہ خرید دیے جاتے ہیں تاکہ اس میں گندے انڈے خرید کے اس کے بعد اس کو ڈال دو چیک تھو رہا ہے کھانے کے بعد اس دیکھری کے کار کھانے کو اسسسٹن کمیشنر صاحبہ کی جانب سے مکمل سیل کر دیا گیا ناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کوئٹا کی عوام کے ساتھ ذاتی کی جاری ہے ہم کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں کیا استعمال کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھیں اسسسٹن کمیشنر صاحبہ نے ریٹ کی یہ تمام سیمپلز بھی یہاں پہ جمع کی ہیں ندا کتنا ایسا اب تک آپ دیکھ چکی ہیں کیونکہ آپ کی کارکردگی ماشاءاللہ ہمیں اور جگہوں پہ بھی نظر آ رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کیا کیا دیکھ چکی ہیں اب تک آپ اپنی اس سروس میں دیکھیں جو چیزیں میں نے کبھی زندگی میں سوچی بھی نہیں تھی ایسی ایسی جگہوں پر بھی جانا ہوا اور آج تو آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی کچھ جگہیں دیکھیں اس سے زیادہ کرٹیکل سٹیٹس میں ہم نے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں اور ہم نے جتنا ہم سے ہو سکا ہے چیزوں کو صحیح کرنے کی بھی کوشش کی ہے مگر بات وہی ہے کہ جب تک عوام ہمارا ساتھ نہیں دے گی اور یہ لوگ مل کے اس برائی کو اس گندگی کو اس ساری چیزوں کو ختم نہیں کریں گے تو ہم سنگل ہینڈڈلی کچھ نہیں کر سکتے ہیں مجھے بتائیں کہ اگر اس وقت کوئٹہ کی خاص طور پر کوئٹہ کی عوام آپ کو سن رہی ہو اور کوئی ان کے پاس انفورمیشن ہو تو کوئی کمپلین سیل ہے آپ کا کس طرح آپ تک لوگ خبر پہنچا سکتے ہیں کہ میڈم یہاں غلط کام چل رہا ہے لیکن وہ اپنا نام بھی نہیں لانا چاہے تو دیکھیں ہماری فیس بک کے اوپر دی سی کوئٹہ کا ایک پیج ہے باقاعدہ اس کے اندر آپ ان باکس کر سکتے ہیں ہمارا کنٹرول روم ہے اس کا نمبر سب لوگوں کو معلوم ہے وہاں پہ آپ جو ہے کمپلینٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آر ڈورز آر اوپن ٹو ایوری بڈی آپ اپلیکیشن لکھ سکتے ہیں مجھے ڈائریکلی بتا سکتے ہیں اور ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں اس ٹرسٹ کے ساتھ کہ آپ کا نام سیغہ راز میں رکھا جائے گا اور کسی کو نہیں بتا جائے گا کہ یہ کمپلینٹ آپ نے کی ہے کیونکہ بہت ساری شکایتوں پہ ہم نے اس رہاں سے ایکشن لیا ہے اور آج تک ڈسکلوز نہیں کیا کہ کس کے کہنے پہ یہ کام ہوا بلکل جی خاص طور پر کوئٹہ کی عوام سے درخواست کروں ہوا جو بھی آپ کے پاس انفورمیشن اس کو شیئر کریں ایسے لوگ یہاں پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ایسے نئے اسٹین کمیشنر ہمیں نظر آ رہے ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں تو خدارہ ان کو سپورٹ کریں کیونکہ یہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے کر رہے ہیں یہ صوبہ ہمارے ہیں ملک ہمارا ہے اور ہم سب کو مل کے لڑنا ہے بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا آپ نے دیکھا کہ کس طرح کوئٹہ شہر میں ناقص اشیاء تیار کی جا رہی تھیں اور اس کے اوپر ایکشن لیا گیا افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم وہاں پہ پروگرام کر رہے تھے تو کچھ لوگ انہیں سپورٹ بھی کر رہے تھے ان سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج کوئی سے استعمال کر کے بیمار ہو رہے کل آپ کا پیارہ بھی اس استعمال کر کے بیمار ہو سکتا ہے ذرا سوچئے گا کہ نقصان کس کا ہے اور فائدہ کس کا اب آتا ہوں انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے جارے جب ہم کسی کے پاس بھی جا رہے تھے تو کہہ رہا تھا ہمارے پاس لائسنس ہے ابھی اس بات کے شواہد نہیں ہے کہ لائسنس ہے کہ نہیں ہے لیکن ان کا کہنا تھا کہ جب بھی کسی ایسی پروڈک بنانے والی فیکٹری کو یا کسی کو بھی لائسنس دیا جاتا ہے تو کہہ یہ چیک کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی پروڈک کس طرح تیار کر رہے ہیں یا پھر آنکھیں بند کر کے لائسنس دے دی جاتا ہے عوام سے صرف اتنا کہنا چاہوں ہوں کہ اگر آپ کے ایسا کوئی بھی کام ہو رہا ہوں جسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے عوام کی جان کو نقصان ہے عوام کے مال کو نقصان ہے عوام کی صحت کو نقصان ہے تو اس کی اطلاع ہمیں ضرورت ہے ہمارا ای میل ایڈرس اس میں سکرین پر آ رہا ہوگا آگلے ہفتے پھر آزر ہوں گے تب تک کے لئے اپنے ویزبان صحیح شہری آر آسم کو اجاز دیجئے پاکستان